لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک نبوی نسخہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سنن ابی دعوت کی یہ روایت ہے اس کی فضیلت کے زمن میں علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے ان چار الفاظ کو سات مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے محفوظ رکھیں اور یہی عمل صبح فجر کی نماز کے بعد بھی کر لیں اور مغرب کی نماز کے بعد دو ٹائم کریں سات دفعہ پڑھیں بغیر کسی سے بات کیے فرض نماز کے بعد پڑھیں بہتر ہے چاہے تو مغرب کی سنتوں کے بعد پڑھ لیں لیکن پھر اس میں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اکسا دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں بات کر بیٹھتے ہیں کسی سے تو بہتر ہے فرض نماز سلام پھیرا آپ نے استغفراللہ 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 پڑھا پھر ساتھ یہ پڑھ لیا اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اے ہمارے رب اجرنی مجھے بچائیے من النار آگ سے من کا معنی سے ہوتا ہے النار جہنم کی آگ ہے تو اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہ اکبر اللہ سے مانگا کرو نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں تو ایک دل سے تڑپ سے مانگا کرو اللہ اکبر جو تڑپ سے تم ذکر کرو گے نا اس کا پھر تمہیں مزہ آئے گا میں نے رب سے مانگا ہے میرا رب مجھے دے گا پھر جو سات دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم خود کہتی ہے میرے رب اس نے سات دفعہ مجھ سے پناہ مانگی ہے باری تعالیٰ اسے پناہ دے دے سبحان اللہ اور جو سات دفعہ جنت مانگ لے جنت کہتی ہے اے میرے رب اس نے مجھے سات مرتبہ مانگا ہے باری تعالیٰ اسے دے دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو احتمام کریں اللہ کے ذکر کا اس کو دل سے کریں دل کی گہرائیوں سے کریں ذہن کے کو اس کے اوپر مذکور کر کے خلوص دل سے پس مانگے نا اس رب سے وہ دیتا ہے وہی تو دینے والا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بينهما وما تحت الثراء اللہم صلی وسلم وبارک على سجدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم